ہوں بزاہِ بڑا خوبصورت کر بھی دیں مجھے کو اب نیک سیرت باتنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کسی طرح کچھ باتنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں ظاہری بیماریوں میں جیسے قتل ہے کسی پر ظلم کرنا ہے اور باتنی بیماریوں میں جیسے تکبر ہے تو جس طرح ظاہری بیماریوں کا علاج کرنا ظاہری گناہوں کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح باتنی بیماریوں اور گناہوں کا علاج کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ بعض اوقات ایک باتنی بیماری سے بہت سارے ظاہری گناہوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے مثال ایک غصہ باطنی مرض ہے اس وجہ سے بعض اوقات قتل غیبت دوسرے کے لیے کینا اور اس طرح کے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس حیطی بار سے باطنی گناہوں کا علاج کرنا ان سے بچنا اور بچنے کے لیے کوشش کرنا یہ ظاہری گناہوں سے بچنے کی نسبت زیادہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج انشاءاللہ جس گناہ کو جس بیماری کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے وہ ہے ریاکاری اس میں ایک تو ہم جانیں گے کہ ریاکاری کی تعریف کیا ہے ریاکاری کے حوالے سے میں ریاکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ریاکاری کے حوالے سے بزرگوں کی کیا سوچ ہوتی تھی کہ ریاکاری سے کس طرح بچا جائے اور اس کے کیا کیا نشانیاں ہیں کہ بندہ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا اور ان کا پھر علاج کیا ہے انشاءاللہ آج ہم جانیں گے سب سے پہلے ریاکاری کی تعریف کے ریاکاری کہتے کسے ہیں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا اب وہ ارادہ یہ ہو کہ لوگوں سے مال حاصل کیا جائے نات پڑھ رہا ہے بیان کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے لیکن وہ اس میں مال بٹورنے کی اس کی نیت ہے صرف اس لئے وہ یہ کام کر رہا ہے یا اپنی واوا کروانے کے لئے کر رہا ہے یا اس لئے تاکہ لوگ اسے نیک آدمی سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرکِ اسغر ریا یعنی دکھاوا ہے اللہ عزوجل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے عامال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لئے دنیا میں تم دکھاوا کیا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو حضر حسین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جنابِ صادق و امین محبوبِ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ دوسرا راہِ خدا میں مارا جانے والا شہید اور تیسرا مالدار ہوگا اللہ عزوجل حافظ سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہ اتا کیا ورث کرے گا کیوں نہیں اے رب عزوجل اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا پھر تُو نے اس پر کتنا عمل کیا ورث کرے گا یا اللہ عزوجل میں دن رات اسے پڑتا رہا اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا تُو جھوٹا ہے اللہ اکبر اسی طرح فرشتے بھی اسے کہیں گے تُو جھوٹا ہے پھر اللہ عزوجل اسے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلا شخص کاری قرآن ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا اسی طرح ایک مالدار کو لایا جائے گا تو اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ کیا ورث کرے گا کیوں نہیں اے رب عزوجل اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا تُو نے میرے عطا کردہ مال کا پھر کیا کیا ورث کرے گا میں اس مال کے ذریعے صلح رحمی کرتا رہا اور تیری رحم میں صدقہ کرتا رہا اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا تُو جھوٹا ہے اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے تُو جھوٹا ہے پھر اللہ عزوجل اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا پھر راہِ خدا میں مارے جانے والے کو بھی لایا جائے گا تو اللہ عزوجل اس سے بھی یہی ارشاد فرمائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا ورث کرے گا مجھے تیری رحم میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری رحم میں لڑتا رہا اور بالاخر اپنی جان دے دی اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا تُو جھوٹا ہے اسی طرح فرشتے بھی فرمائیں گے کہ تُو جھوٹا ہے پھر اللہ عزوجل اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بڑا مہادر تھا اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا پھر اللہ عزوجل کے محبوب دانہِ غجوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ عزوجل کی مخلوق کے وہ پہلے تین افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین واقعی آج جو ایک تو وہ طبقہ ہے جو عبادت سے دور ہے اور دوسرا وہ کہ جو عبادت کر رہا ہے لیکن عبادت کرنے کے باوجود بھی کہیں ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ریاقاری کی وجہ سے نہ صرف اپنی عبادت ضائع کر بیٹھے بلکہ وہ جو نیکی کا کام تھا اس کے لیے جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں لکھ دیا جائے اس لیے نیت اخلاص اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوشش کی جائے اور ریاقاری سے بچا جائے اب کیسے بچا جائے کیسے کوشش کی جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یقیناً ریاقاری سے بچنا اللہ کی عطا اور توفیق سے ہے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کی جائے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ریاقاری کی تباہ کاریوں سے بچائے اور دوسرا یہ کہ ریاقاری کی نقصانات کو پیش نظر رکھے کہ جس کام سے آخرت کا فائدہ کرنا ہے جس کام سے اللہ کی رضا چاہیے اس کام سے ہم دنیا داروں کی رضا چاہ رہے ہیں جس کام میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہمیں مل جانی ہیں وہ چند پیسے کے لیے ہم وہ کام کریں یقیناً ایک اکل مند انسان اپنے فائدے کو سوچتا ہے تو یقیناً اخروی فائدہ یہی ہے کہ نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تاکہ آخرت میں اس کی جزا ملے اور اسی طرح ایک یہ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے بچا جائے جو لوگ بہت زیادہ شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں تو شیطان ان کو جو ہے وہ نیکیوں کی طرف تو بندہ چلا جاتا ہے لیکن اس نیکی کو ضائع کروانے کے لیے دیاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے تو یہ بھی کوشش کی جائے اسی طرح ایک علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو چھپائے آج ہوتا گیا نیکی کر لی اس کو بتا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں میں نے یہ کیا یہ مسجد میں نے بنوائی ہے یہاں میں نے یہ تعاون کیا یہ اس طرح سے تو ہم بہت سارے نیکی کے کام کر لیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے انہیں چھپا نہیں پاتے اور لوگوں کو اس نیت سے بتاتے ہیں تاکہ تھوڑی واوا ہو جائے تو پہلے جیسا کہ ہم پہلے سن چکے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ ان کے پاس جا کے دیکھو جن کے لیے عمل کیا تھا کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے تو یقینا کوئی جزا نہیں ہوگی وہاں پہ ان کے لیے ریاکار کے لیے ان کے پاس کوئی جزا نہیں ہوگی اور اس طرح آخری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو اور جو گاہے بگاہے ہماری اصلا کرتے رہیں ہماری نیت کی بتاتے رہیں کہ یہاں اس کام میں کیا نیت کرنی ہے اس کام میں کیا نیت کرنی ہے اور الحمدللہ اس کے لیے بہترین صحبت جو ہے وہ امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہے کہ آپ نہ صرف نیتیں کرواتے ہیں بلکہ نیت کرتے رہنے کا ذہن بھی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جرمین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں بزاہ بڑا خوبصورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم